السلام علیکم آپ سبی کا ویلکم ایت جوبز کیریئر اپٹیٹ یوٹیو چینل پر جوبز کی نیوز، سکولرشپ کی نیوز، شورٹ کورسز کی نیوز اور ان کے اپلائی میتھرڈ کے متعلق نیوز لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹفکیشن کو پریس کر کے حال پر لازمی کلک کریے گا تو بیسیکلی ایف پی ایسی میں بہت ساری جوبز آئی ہوئی ہیں اور موبائل میں بھی آپ لوگوں نے ایسے ہی اپلائی کرنا ہے تو چلیں جی میں آپ کو اپلائی کرنے کا متعلق جب وہ مکمل ڈیٹیل بتا دیتا ہوں گوگل لکھیں، گوگل سرچ کریں، گوگل پہ جائیں وہاں پہ لکھیں ایف پی ایسی ایف پی ایسی سرچ کیا، پہلی ویب سائٹ ایف پی ایسی ڈورٹ جیو وی ڈورٹ پی کے ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی، یہ افیشل ویب سائٹ ہے آپ لوگوں کو یہ رائٹ سائٹ پہ اپلائی ہونلین لکھا وہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جنرل ریکیوٹرمنٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ دونوں طریقے سیم یہ لیپ ٹوپ اور کمپیوٹر یا پھر موبائل پہ اپلائی ہونلین تو یہاں پہ میں کوئی سب سے پہلی بات تو کلیرلی یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلا جو کام ہے آپ کا وہ ہے آپ نے ووچر کیسے فیل کرنا ہے اور ووچر آپ کو کیسے ملنے اور فیز کیا ہے یہ دیکھیں فیز کی بات کریں چود میں سکیل کی سول میں سکیل کی ستار میں سکیل کی تین سو روپے ہے اٹھار میں سکیل کی سات سو چاس ہے انیس سکیل کی بارہ سو ہے اور بیس سکیل یا اس سے بڑے سکیل کی جا وہ پندرہ سو روپے ہے یہ نیچے لکھا ہوئے کلک ہے تو ڈاللوڈ فارم آف فی ڈیپوزیٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ لیں جی یہ فیز کا ووچر ہے آپ نے اس کا داس روپے کا مارکیٹ سے جہاں آپ کے پاس گھر میں پرنٹر ہے تو آپ اس کے ساتھ جاؤو اس کا پرنٹ لے لیں اور پینسل کے ساتھ فیل کریں بینک کا نام بینک کوڈ ڈسٹریکٹ آف بینک پرانچ ٹھیک ہے یہ لکھنی ہے نیم آف کینڈیٹ اپنا نام لکھنا ہے شناختی کا نمبر آپ لوگوں نے اپنا لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر بات کریں تو یہاں پہ آپ نے کیس نمبر لکھنا ہے یہ کیس نمبر کیسے پتا چلے گا آپ نے افیشل ایڈورٹائزمنٹ پہ چلے جانا ایف پی ایسی یہ لکھا ہوتا ہے نا یہاں پہ کیس نمبر ایف فور ٹونٹی دوہزار بائس تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایف فور لکھا ہو ہے ٹونٹی دوہزار بائس اور آر کے آگے آپ لوگوں نے لکھنا ہے ون دوہزار بائی یعنی کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر ون نے دو ہزار بائس کی ٹھیک ہے پھر آگے لکھنا examination fees for the post of ٹھیک ہے کس job کے لیے آپ apply کر رہے ہوں بہت ساری jobs آئی ہوئی ہیں میں basically آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں یہاں پہ appraising valuation official کی کر رہا ہوں آپ لوگ جس کی مرضی کر لیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو طریقہ سیم ہی ہے یہ chief کی کرنا چاہتے ہیں chief کی کر لیں inspector کی custom intelligence officer کی یہ سب کی جو طریقہ نا وہ سیم ہی ہے ٹھیک ہے بس آپ نے یہاں پہ voucher fill ایسے کر لیں ٹھیک ہے جس possible apply کرو پھر آگے یہاں پہ fees لکھنی ہے جب میں نے scale بتا دیا ہے کہ جتنی fees بنتی ہے اس کی 300 بنتی ہے تو وہ میں آپ لوگ کے یہ ساتھ جو وہ یہاں پہ 300 پر لکھ کے fill کر کے یہ چاروں box fill کر کے national bank میں میں fees جمع کرواؤں گا کیونکہ state bank تو ہے نہیں ادھر تو fees جمع کروا کے اپنے گھر میں آ جانا آپ لیں اور پھر میری آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنی ہے چلیں میں آپ کو official website پہ لے کے جاتا ہوں سب سے پہلا کام ہے جس select job یہ دیکھیں اس وقت جو جتنی بھی jobs announced ہے نا active ہیں وہ ساری یہاں پہ list شو ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے ان میں سے جس پہ apply کرنا ہے آپ نے ان میں سے جس پہ apply کرنا ہے وہ آپ نے select کرنا ہے ٹھیک ہے جس مرضی آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو basically میں آپ کو یہاں میں سے کوئی بھی جب وہ ایک select کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو طریقہ پتا چال جائے چلیں جی میں آپ کو یہ appraising valuation of features select کرتا ہوں یہ آگے جب وہ اس کی detail open ہو گئی ہے یہ مکمل detail ہے اس کی اگر آپ لیے read کرنا چاہتے ہو read کر لیں اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے detail دی گئی ہے age بتائی گئی ہے job status بتایا گیا ہے باقی duties بتائی گئی ہیں qualification بتائی گئی ہے کہ کتنی education چاہیے ٹھیک ہے اور یہ کچھ جاؤں سیٹوں کی detail بتائی گئی ہے ٹھیک ہے apply for this job پہ click کریں اب یہاں پہ اپنا شناحتی کا number آپ نے add کرنا ہے تو یہاں پہ fees deposit bank کی ٹھیک ہے میں جو اس وقت جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ تین ڈیٹ ہے ٹھیک ہے لیکن ویڈیو میں کل آپ پڑ یعنی کہ چار کو کروں گا ٹھیک ہے تو یہ میں ڈیٹ سیلٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اور پھر جو آپ میں یہاں پہ وہ تین سو فیز جمع کروای تھی آپ نے جتنی کروای ہے جس سیٹ کے لیے آپ نے وہ سیلٹ کر لینا ہے پھر آپ نے یہاں پہ بینک سیلٹ کرنا ہے جو بینک میں آپ نے فیز جمع کرنا ہے میں نے نیشنل میں کروای ہے بینک برانچ اور کوڈ میں نے یہاں پہ لکھنا ہے یہ آپ کو بینک سے ملے گا کوڈ ٹھیک ہے بینک لوگیشن ڈیسٹرٹ جو وہ کدھر کی ہے میں اکڑا کی ایڈ کر دیتا ہوں ڈومیسل میرا پنجاب کی ہے جنڈر میرا میل ہے جی اور ریلیجن اسلام مسلم ہے یہاں پہ میں ڈومیسل ڈیسٹرٹ سیلٹ کروں گا اور اس کے بعد ٹیسٹ سینٹر یہ جہاں جہاں پہ آپ لوگوں کا پیپر ہوگا ٹھیک ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی سیلٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو قریب پڑتا ہے پھر انٹرویو جہاں پہ آپ لوگ انٹرویو دے ہو دو ہوگی اگر آپ کی سیلٹ بلوائی جاتا ہے ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے آپ کا پھر آپ اگلا مرحلہ ہوتا ہے انٹرویوز کا تو وہ یہاں پہ آپ جو مردی شیئر سیلٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر یہاں پہ یہ کوالیفکیشن لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو چی پھر یہاں پہ ریزیلٹ ڈیکلرریشن ڈیٹ کس ڈیٹ کو ریزیلٹ ڈنونس کیا گیا تھا آپ کی ڈگری کا جس کی ڈگری کی بیس پہ آپ پلائی کار رہے ہو ٹھیک ہے اگر بی اے بی ایسی ہے تو وہ ایم ایم ایسی ہے کوئی جو مرضی ڈیٹ آپ یہاں پہ جا وہ آپ کی ڈگری ختم ہوئی تھی وہ آپ سیلٹ کر دیں ٹھیک ہے تو چلیں جی سیلٹ کر دیا پھر یہاں پہ جاو ایک ویریفکیشن کوڈ لکھا ہوتا ہے یہ بلو کلر کا آپ نے یہ جاو فیل کرنا ہے یہ فیل گیا اب میں یہ پرو سیٹو سٹیپ ٹو پہ کلک کروں گا یہ آگے کوڈ ویریفائیڈ آپ نے پھر پرو سیٹو سٹیپ ٹو پہ کلک کرنا ہے لیا جی اگلا مرحلہ آ گیا جی اس میں رلے میں ہم جاو تھوڑی سی ڈیٹیل اپلوڈ کریں گے اور اس کے بعد جاو فائنل آپ کا اپلائی ہو جائے گا یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ اپنی جو ہے وہ پکچر اپلوڈ کریں پاسپورٹ سائز کی اس کا سائز تیس کے بھی سے چھوٹا ہونا چاہیے اگر بڑا ہے تو آپ نے اس کو چھوٹا کیسے کرنا ہے گوگل پہ لکھیں جی سوفٹ لوگکس یہ آن لائن ہی ورک کرتا ہے ٹھیک ہے سوفٹ لوگکس یہ پہلی ویب سائٹ ہی ہے یہاں پہ اپنی پکچر سلیٹ کریں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پکچر سلیٹ کی کمپریس ایمج پہ کلک کریں یہ ایمج چھوٹا کرنے کے لیے ٹھیک ہے اوکے یہ دیکھیں پانچ کے بھی کا سائز ہو گئے اس کا ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو گئی اب چاہیے جی ویب سائٹ پہ یہاں پہ میں آپ کو اپلوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں جو میں نے ابھی چھوٹی کی ہے یہ لیں جی پھر یہاں پہ میں اپنا شناختی کارڈ نمبر ایڈ کرتا ہوں وہ کب ایشو کیا گیا تھا شناختی کا نمبر وہ ڈیڈ لکھوں گا پھر یہاں پہ اپنا نام لکھوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ نام لکھتی ہے پھر ڈیٹ آف برت میں یہاں پہ لکھوں گا پھر جب وہ یہاں پہ اگر آپ ایج کلیم کرنا چاہتے ہیں جو آپ کارلنگ گورنمنٹ سرمٹ آرنڈ اوفیسر یہ جو بھی اگر آپ ان کیٹیگریز میں ہو کر آپ کو چاہیے تو آپ ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہاں پہ جب میں اگر بات کروں اڈریس لکھیں اپنا جہاں پہ ڈاکنگر آپ کو آ جاتی ہے یہاں پہ جی وہ نمبر مانگ رہے ہیں آپ کا نمبر کے متعلق آپ کو یہاں پہ کلیر لی بتا دوں آپ نے نمبر وہ والا دینا ہے جو کنورٹ نہ ہوا ہو جیسے ٹیلینار سے جہاں پہ کیا ہوتا ہے یا جیسے ٹیلینار پہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کام نمبر ایڈ کر یہاں پہ اپنا جو ہے وہ موبائل نمبر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نمبر ایڈ کر لیا اب یہاں پہ جب آپ فون نمبر آپ جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اگر کوئی آپ کا پی ٹیلی نمبر ہے تو یہ یہ ایمیل ڈریس یہاں پہ ایڈ کریں یہاں پہ ڈیسابیلٹی بتائیں اگر کوئی آپ کی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں پھر ایجوکیشن اپنی بتانی ہے یہاں پہ یہاں پہ ایجوکیشن بیسیکلی بی اے بی ایسی کی بیس پر پلائی کر رہے ہیں تو آپ لوگ نے ایسے کرنا ہے میٹرک کا انٹر کا اور بی اے بی ایسی تینوں کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں جی میں آپ کو یہاں پہ جب وہ میٹرک سے شروع ہو جاتا ہوں تو یہاں پہ بورڈ بتانا ہے ہم نے یہاں پہ جب وہ ڈیویجن بتانی ہے کہ ہماری ڈیویجن کیا بنتی ہے پھر یہاں پہ میجر سبجیکٹ سیو کر دینا ہے اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے یہاں پہ اگر کوئی گلتی ہو گئی ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں انٹر کا ڈیٹا کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ریزیلٹ کی اگر ڈیٹ کی بات کریں تو میں ریزیلٹ کی ڈیٹ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ ریزیلٹ کی ڈیٹ یہ لے ڈال لی میں نے پھر میں بورڈ سیلیٹ کرتا ہوں ڈیویئر میں نے بتانی ہے کہ فرسٹ ہے سیکن ہے تھرڈ ہے میجر سبجیکٹ بتانی ہے سیو پہ کلک کر دینا ہے پھر میں نے جاہو اب بی ایسی کا ڈیٹا اپنا ایڈ کرنا ہے ریزیلٹ ڈیٹ میں نے اب بتانی ہے ٹھیک ہے چلیں جی یہ لے یہاں پہ میں اپنی یونیورسٹی کا نام یا بورڈ کا نام لکھنا ہے ڈیویئر میں بتانی ہے یہاں پہ میجر سبجیکٹ لکھنا ہے save پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا فیل اب ہم نے نیچے یہ submit your application پہ کلک کرنا ہے تو یہ لے جی آپ کے application جمع ہو گئی ہے اب آپ وہ کہتے ہیں کہ اس کا print لے لیں یہ print پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو بسیکلی آپ کا online apply ہو گیا ہے اب آپ نے نہ تو یہ والا فارم FPSC کو send کرنا ہے نہ آپ نے voucher send کرنا ہے جو بھی voucher آپ کو bank سے واپس ملے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز FPSC کو send نہیں کرنی آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اب یہ جو اس کا application فارم جو یہ والا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے اپنے پاس save رکھنا ہے تاکہ اگر future میں FPSC والے آپ سے مانگیں تو آپ ان کو یہ provide کر سکو ٹھیک ہے لیکن فیلال اس کو جاؤں اپنے mobile میں یا laptop میں save کر رکھنے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اب آپ نے چھپ کر کے بیٹھ جانا ہے اور wait کرنا ہے test کی date کا roll number slips کا وہ بھی نشارہ جب آئیں گی تو آپ کو update مل جائے گی jobs carrier update سے ٹھیک ہے باقی آپ لوگوں کا apply جو ہے نا وہ ہو گیا ہے فارم گرہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں سارا کچھ ہو گیا اب آپ کو فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بس یہ method ہوتا ہے اس کا apply کرنے کا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور jobs carrier after youtube channel کو لازمی سبسکرائب کرئے گا اللہ حافظ